احمد الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے پاپ نام سے کرتے ہیں آج ہم ہاسپٹل کے بارے میں بات کریں گے ہاسپٹل کو اردو میں ہسپتال کہتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو میں ہسپتال میں ملتی ہیں ہمیں ہسپتال میں بینڈیج ملتی ہے کیونکہ چوٹ لگے تو پھر ہی ہاسپٹل جاتے ہیں بیمار ہوں ہاسپٹل میں سب سے اہم پرسنیلٹی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی ہوتی ہے ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتے ہیں پھر وہاں پہ نرسز بھی ہوتی ہیں نرسز جو ہیں ڈاکٹر کی ہیلپ کرتی ہیں مدد کرتی ہیں مریضوں کے علاج کے سلسلے میں پھر بہت ساری میڈیسنز میڈیسنز کو ہوتو میں دوائیاں کہتے ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوتی ہیں انجیکشنز ہوتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم انجیکشن لگوائیں تو ہم ڈسپوزیبل سرنج کا استعمال کریں اگر کوئی ڈاکٹر یا نرس کھلی ہوئی سرنج کے ساتھ آپ کو انجیکشن لگوائیں تو یہ نہ لگوائیں پھر تھرمامیٹر ہوتا ہے تھرمامیٹر وہ آلہ ہے جس سے ہم جسم کا درجہ حرارت معلوم کرتے ہیں تو آج کل جو ہے وہ بغل میں رکھتے ہیں ڈیڑھ منٹ کے لیے اور پھر اس میں ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے پارے کی جس کے وہ جسم کی کرمائش کی وجہ سے اوپر جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کتنا ٹیمپریچر ہے پھر بچوں پہ ماتھے کے لگانے والی سٹریپس بھی ملتی ہیں ماتھے پہ آپ وہ سٹریپ رکھتے ہیں تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور آپ کو بوڈی ٹیمپریچر کا پتا چل جاتا ہے تو بخار جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے بخار علامت ہے کہ جسم میں کہیں انفیکشن ہے مثلا آپ کا گلہ جو ہے وہ خراب ہوا گلہ آپ کا دکھ رہا ہے لیکن ساتھ آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے پینڈکس کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات ہیں تو گلہ دکھتا ہے ناک بند ہو جاتی ہے اور پھر کئی دفعہ ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے یہ ساری علامات ہیں ان میں سے ایک بخار ہے تو جب ہمارا گلہ دکھ رہا ہو ہمیں نمک والے نیم گرم پانی میں نمک ایک چمچ گھول کے اس سے کلیاں یا غرارے کرنے چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے اور جو انفیکشن ہوتا ہے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آرام کرنا چاہیے مشروبات کا استعمال کرنا چاہیے جس میں نیم گرم پانی اور کہوہ آ جاتے ہیں چائے والی چائے آ جاتی ہے نمک والے پانی سے گھرارے کرنا چاہیے اور چوسنے والی گولیاں استعمال کرنی چاہیے ان ساری چیزوں کرنے سے ہمیں خانسی بھی کم ہوتی ہے اور گلے کی دکھن بھی کم ہو جاتی ہے اور اگر ہم جو ہے وہ سیرپ بچوں کو سیرپ پینا چاہیے کیونکہ گولیاں جو ہیں وہ پھن سکتی ہیں گلے میں بہت زیادہ تیز بخار ہو تو ہم پانی میں پون لٹکا کر پی بیٹھ سکتے ہیں اور بچوں کے لیے گیلا تولیا جو ہے بچوں کی ٹانگوں اور بازو پہ رکھنا چاہیے تاکہ ان کا بخار جلدی کم ہو تو سردیوں میں جو ٹیپ وارٹر ہے نلکے کا پانی ہے اس سے کپڑا بھی ہو کے آپ راکھ سکتے ہیں اور گرمیوں میں ہم برف والا پانی استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں ان کو آپ ٹپ یا بالٹی میں بھی لٹا سکتے ہیں اس سے فوراں جو ہے وہ تھرما جو ٹیپریچر ہے وہ باڈی کا نیچے چلا جاتا ہے تو دوائی بھی جو ہے وہ ہنڈرٹ تک فیور آ جائے تو پھر دوائی زیادہ اثر کرتی ہے اگر کوئی بڑا بندہ جس کو بخار ہے تو آپ پنکھا لگائیں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں اور پانی پینے کے لئے بھی دیں اور اگر بہت زیادہ گرمی ہیں تو آپ ایسی کے کمرے میں بھی لٹا سکتے ہیں اور گھریلو جو ٹوٹکے ہیں ان میں پانی سے نہا بھی سکتے ہیں بخار ہو پانی اور چائے پیئیں ادرک کا کاوہ پیئے آرام کریں اور مرغن غزاؤں سے پرہیز کریں اچھا یہ جو ہائی فیور ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اسے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بچوں کو چھوٹے بچوں کو اسے مرگی کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں تو اس لئے اگر کولڈ سپانڈنگ کرنے کے بعد نہانے کے بعد ساری چیزوں کے بعد بخار نہ اترے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تو اسی لئے کولڈ سپانڈنگ کرتے ہیں کہ دورے نہ پڑیں اور دوسری جو عام طور پر کامن چیز ہے وہ وامٹنگ اینڈ آئیریا ہے جن کو الٹی اور سیدھیاں کہتے ہیں اس سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان بھی ہو سکتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاریا اور وامٹنگ کے وجہ سے جسم میں ڈی آئیڈریشن ہو جاتی ہے اور اس کے کیا اثرات یا علامات ہوتی ہیں سردردت ہوتا ہے چکر آتے ہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے پیاس بار بار لگتی ہے زبان خوشک ہو جاتی ہے غصہ آنے لگتا ہے اور یا تو پشاب آتا ہی نہیں اگر آئے تو تھوڑا سا گہرے رنگ کا ہوتا ہے اورنج کلر کا جلد خوشک ہو جاتی ہے اور قبض ہو جاتی ہے یہ تو علامات ہیں بڑوں میں اور چھوٹوں میں جو ہیں وہ ظاہرہ بچے کے آنسو کم ہو جائیں گے وہ روے گا تو آنسو نہیں نکلیں گے مو اس کا خوشک ہوگا اگر آپ اس کا نیپی چیک کریں گی تو پشاب نہ آنے کی وجہ سے وہ ڈرائی ہوگا سکھا ہوگا تو سمپل او آر ایس جو ہے وہ ایک لیٹر پانی میں چار کپ پانی میں آدھی چمچ نمک ڈالیں اور چھے چمچ چینی ملا کے ایک جگ میں تیار کر لیں اور وہ تھوڑے تھوڑے وقت فیسے پیئیں ویسے بزار سے بھی مل جاتا ہے لیکن یہ سمپل طریقہ ہے اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں تو آج ہم نے ہسپتال میں کے بارے کے ساتھ دیکھ لیا کہ زیادہ بخار ہو اس کو کام کیسے کیا جاتا ہے اور گھر میں اورل ری ہائیڈریشن سالٹ کیسے بنایا جاتا ہے